اسلام علیکم دوستو آج کی اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ڈرم پلاتر کے بارے میں تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیئے شروع کرتے ہیں ڈرم پلاتر اس کو سمجھنے سے پہلے اس کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے اچھا ہو جائے ہمیں سمجھ آ جائے کہ ڈرم پلاتر اثر میں ہوتے کیسے ہیں دیکھتے وہ کیسے ہیں تو اگر ہم ڈائیگرام کی بات کریں تو ڈرم پلاتر دکھنے میں اس طرح کا ہوتا ہے ڈرم پلاتر کے اندر ایک ڈرم لگا ہوتا ہے اور اس ڈرم کے ساتھ پیپر کو لگا دیا جاتا ہے اور جیسے جیسے ڈرم روٹیٹ کرتا ہے تو اس میں پرنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈرم کے ساتھ کچھ پینز لگے ہوتے ہیں اور وہ پینز جو ہیں اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں اور ڈرم روٹیٹ کرتا جاتا ہے اور جیسے ہی ڈرم روٹیٹ ہوتا ہے تو وہ پینز اپنا کام سارا انجام بہ خوبی کار رہے ہوتے ہیں ڈرم جو ہے جس ڈیزائن کو ہم نے پیپر کے اوپر پرنٹ کرنا ہوتا ہے ڈرم اسی ڈیزائن کے مطابق روٹیشن کرتا ہے اور پین اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں اور جیسے جیسے ڈرم روٹیٹ ہوتا جائے گا وہ پرنٹنگ ویسے ویسے ہوتی جائے گی تو اب لفظی طور پر سمجھتے ہیں ڈرم پلوٹر کو یہ بلکل بیڈ پلوٹر ہی کی طرح کام کرتا ہے اس کے اوپر پیپر کو جو ہے اس کے ڈرم کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے یہ ڈرم جو ہے روٹیٹ کرتا رہتا ہے حرکت کرتا رہتا ہے اور جو پین ہوتے ہیں اپنی ہی جگہ پر رہتے ہیں پین جو ہے اپنی ہی جگہ پر رہتے ہیں اور ڈرم جو ہے ڈیزائن کے مطابق جس طرح کا ڈیزائن ہوتا ہے اس ڈیزائن کے مطابق روٹیٹ ہوتا رہتا ہے اور پین اپنی جگہ رہ کر اپنا کام سار انجام دیتے رہتے ہیں ڈرم روٹیٹ اور مووز اگینس دی پین ڈوڈرہ گرافز اور ڈرائنگ ڈرم جو ہے روٹیٹ ہوتا رہتا ہے اور پین جو ہے اپنی ہی جگہ پر رہیں گے اور وہ پرنٹنگ ہوتی رہے گی ڈرم کی روٹیشن ڈیزائن کے مطابق ہوگی جو ڈیزائن جو ہے پرنٹر کو پلاتر کو دیا جائے گا اس ڈیزائن کے مطابق ڈرم جو ہے اس کا پلاتر کا روٹیٹ کرے گا تو یہ ہے ڈرم پلاتر کہ ڈرم پلاتر میں ڈرم کا استعمال ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ڈرم پلاتر کے بارے میں ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئی ایسی مجھے کوئی ایسی مجھے شکریہ لیکنے کے لئے سبسکرائب فوکس گروپ اللہ حافظ